اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہاں مذ Core یہاں ètres بطلب یہاں اسلام علیکم کا نام دیا گیا ہے جس میں مختلف تبدیلیاں کر کے اسے انسانوں کی طرح جو فلیکسیبیلیٹی ہے اس کے اندر وہ رکھی گئی ہے اگرچہ یہ کام تھوڑا سستی کے ساتھ کرتا ہے لیکن چونکہ کام اگر سلو ہو تو اس میں غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا تو لہٰذا روبوٹ میں بھی یہ چیز ہے کہ اس کی جو کام کرنے کی رفتار ہے وہ کم ہے لیکن جو غلطی کے چانس ہے وہ نہ ہونے کے برابلے کے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ نو ڈاوٹ چیزیں بہتر بھی ہوں گی اور یہاں پر جو یہ روبوٹ ہے یہ تیزی سے کام بھی کرے گا اور اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں اور آئندہ آنے والے چند برسوں میں اور یہ ایک عام ہستری جو مزدور آپ کہتے ہیں ان کی جگہ بھی لینا شروع کر جائیں گے اور آپ اپنی ویڈیو میں ہماری سکرین پر جم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں روبوٹ کی ویڈیو میں سے ایک تختہ اٹھاتے ہوئے دیکھا رہا ہے ایک بوڈ وہ اٹھا رہا ہے اس کو پلیسمنٹ اس کی کر رہا ہے اور ایک مشین کے ذریعے اس نے اس کو پرپر اس کی پلیسمنٹ بھی کی اور ڈرل بھی کیا اسی طرح بیلدنگ اور دفاتر کی بات کی جائے تو یہ اس میں بنانے میں انسانوں کی بہت زیادہ مدد بھی کر سکتا ہے اچھا جی روبوٹک 3D پرنٹرز بھی ہیرتنگیز کام کریں جس تو آٹومیشن کا ایک نیا روپ کہا جاتا ہے اور چونکہ جیپان میں آپ کہلیں کہ بہاں پر آبادی بڑھنے کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور وہ کم پڑھ رہی ہے کس وقت سے انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر مزدور بھی اتنے زیادہ نہیں ہے کیونکہ انسانوں کو ریپلیس کرنے کے لیے ان کی کمی پورا کرنے کے لیے روبوٹ جو ہیں وہاں پر لگائے جارے ہیں بنائے جارے ہیں اور بڑی مہارت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ کنسٹرکشن کے کام میں اتنے یوسفل ہو سکتے ہیں تو باقی بھی آپ کے جو شعبہ زندگی ہے اس پر یہ ہیلپفل ہو سکتے ہیں اور روبوٹ کرنا سیف جبان بلکہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ چائنا میں دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پچھلے دنے کوئی ریسر شیئر کی تھی جس میں چائنا میں بھی انہوں نے روبوٹ بنایا جو مختلف کام میں ہلپ کر رہا تھا ایبن جو آفیس بوئے کے طور پر بھی جناب وہ روبوٹ جو ہے وہ جا کر چائے سوف کر رہا تھا تو اس طرح کی انٹرسٹن چیزیں انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہوتی بھی ہیں اور ہمیں کچھ انفرمیشن سوشل میڈیا کے تھو مل جاتے ہیں کیونکہ جب آپ براوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایسی انفرمیشن ملتی ہے تو آپ بھی ہران ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جناب آپ کے لیے بھی ہران کونک ہوگی اور اس کے علاوہ جناب امریکن ایک کامپنی اس نے بھی اتلس نام جو میں نے ایک روبوٹ بنایا جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پیٹے پاک سانگوں سے کنے پھر پلٹ بھی سکتا ہے جو متابق ان سے آگے آپ اٹھے روبوٹ بنایا جو پڑپلی موووڈمنٹ کر سکتا ہے انٹرسٹن چیزیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جناب اگلی ریسرچ میں سستی ہو تو watches thoughential chupe جانب آپ سکاورد لیند کی بات کیجائے تو سکوٹلینڈ کے جنگل میں منگل آپ نے یہ مہاورہ تو سنا ہوگا کہ جنگل میں منگل ہو گیا جناب تو سکوٹلینڈ میں ایسا ہی کچھ ہوا اور جنگل میں منگل اس طرح سے ہوا کہ وہاں پر جنگل کے اندر ایک فیسٹیبل کا نکات کیا گیا اور وود فالس کی نام میں روشن یہ جو جنگل یہاں پر ایک فیسٹیبل منایا گیا جس میں روشنیوں کے ساتھ نظاروں نے مقامی افراد سمیں بہت سارے ٹورسٹ کو بھی اٹریکٹ کیا اور دلکش روشنیا جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنی سالانہ لائٹ ان ساؤن فیسٹیبل یہاں پر منگل کیا جاتا ہے اس جنگل میں اور اس گھنے جنگل میں فوارے اور رہداریوں کو ہزاروں رنگ برنگی LED لائٹ سے سجایا جاتا ہے اور یہ ہر سال منگل کیا جاتا ہے جناب یہ فیسٹیبل اور اس سال بھی ہوا اور جنگل کے مرکزی مقام کو جس میں ایک جھیل بھی انکلوڈی تھی اس پر بنا جو پول ہے اور اس کے ارد گرد گھر اور درختوں کو بھی پچاس ہزار لائٹس کے ساتھ جناب سجایا گیا اور دیکھنے اس شاکار کو دیکھنے والے تو ڈیفنیٹلی محضوظ ہوئے اور اس فیسٹیبل کا جو حصہ تھا یہ لائٹس بہت امپورٹنٹ رہی اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں ہانگنگ لائٹس ہیں وہ ساری بھی یہاں پر تھی اور جب لائٹس کے تھو انہوں نے جناب بٹر فلائز اور بہت ساری ایسی چیزیں رنگ برنگی جو پھول ہیں ان کا بھی کیا اور یہ تمام چیزیں تھیں یہ سمارٹ فون سے کنٹرول کی جاری تھی اور یہ بھائی انٹرسٹنگ سی لوگوں کے لیے ہے کیونکہ سکوٹلینڈ کی بات کیجئے تو ہر ٹوریسٹ بھی بہت زیادر آتے اور ہم میشہ سے کہتے ہیں کہ ٹوریزم کے لیے ہر کانٹری چاہے وہ چھوٹا ہے وہ اپنی ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے کوئی چھوٹے چھوٹے ایسے فیسٹیبلز کا نکات کرتا رہتا ہے تو ہمارے ہاں تو ہوتے ہیں فیسٹیبلز نو ڈاؤٹ آپ دیکھیں لیکن اس کے علاوہ انٹرنیشری اگر سکوٹلینڈ کی بات کیجائے سکوٹلینڈ کی بات کیجائے جیپان میں ایک فیسٹیبل ہوتے ہیں اس کا چینہ پر فیسٹیبل ہوتے ہیں تو ٹوریزم کے حوالے سے یہ بہت اینٹرسٹنگ سی چیز ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک فیسٹیبل کا حصہ تھا سکوٹلینڈ میں جہاں جنگل میں منگل کا سماہ ہو گیا اور بہت اینٹرسٹنگ لوگوں نے اس کو انجوئے بھی کیا اور چونکہ لائٹس ویسے کالرفول سی چیزیں آپ کو اٹریک کرتی ہے تو یہ نو ڈاؤٹ یہ فیسٹیبل بھی بہت کالرفول اور اٹریکٹیو رہا ہے یہ تو تھی آج کی ریسرچ اور ہم نے آپ کے ساتھ شہر کر لی اور میرا پتہ نہیں کیوں آج سستی سستی شوری ہے موسم بدل رہا ہے اور موسم بدلنی کی وجہ سے آپ کو بہت زید سستی ہوتی ہے اور آپ کو سوپر سوپر اٹھنے کا دل بین گیا ہم صبح میں آئے اور میری پروڈیسر یہی بات کر رہے تھے جیسے جیسے موسم بدلے گا نا سجدی آنا شروع ہوگی ہمارا اٹھنے کو بلکل دلی کیا کرے گا لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم نے صبح 6 وقت لازمی اٹھنا ہے تو اس کے بغیر ہمارا کا گزارنی ہے بھی لائف شو تو اس کے لئے تو ٹائم ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ٹیلنٹ میں جوائن کر لیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شہزاد رستان جو کہ پینٹر ہیں میں بلکن کرتے ہیں بلکن تو تشوہ شہزاد کیسے آپ جی اللہ کا شکر ہے شہزاد مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کب سے کر رہے ہیں پیٹن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے چینل کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے چانس دیا ادھر آنے کا اور اپنا آرٹ دکھانے کا تو اب میں پچھلے پندرہ سال سے سیلف-made آرٹسٹ ہوں اور میں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے کہیں سے نہیں سیکھا نہیں بلکل بھی نہیں تو شوق تھا آپ کو شوق تھا بلکل بچپن سے شوق تھا اور جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کے بعد پھر وہ شوق بڑھتا گیا تو میں آئل پینٹ مطلب کیلیگرافی اور فگرز بھی اس میں بناتا ہوں اور یہ سوفی آرٹ مختلف ڈیفرنٹ قسم کے یہ جو بھی ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ سوفی آرٹ یہ سوفی مولانا روم صاحب کی شاعری ہے شاعری ہے بلکل شاعری ہے تو یہ تینڈ پیگنگ جو ہمارے یہاں پر کھلی جاتی ہے اس کو میں نے اس میں آئل پینٹ میں بنایا یہ جناب میں چاہوں گی کامرمنٹ یہوالی بھی دکھائیں پیکچر جو تینڈ پیگنگ کے حوالے سے تاکہ جو شہزاد ہیں ان کی پینٹنگ سے اچھے شہزاد پہلا آغاز ہوتے نا کہ کسی طرح سے آپ کوئی پہلی پینٹنگ کرتے ہیں آپ کا آغاز کیسا ہوا میرا آغاز بیسیکلی میں بچپن میں تو ظاہر ہے کوپی پینسل پکڑیا اور کچھ پینٹ کر دیا لیکن میرے بیسیکلی میرے فادر جو تھے ان کو شوق تھا پینٹنگ بنانے کا ان کی زندگی میں تو مجھے وہ موقع نہیں مل سکا کیونکہ میں پہلے تو سٹرگل کرتے رہے جوب وغیرہ اس طرح ملد ہو زندگی کافی مصروف رہی تو ان کی ڈیتھ کے بعد بس ان کے برش ایک دن مجھے ملے ہاتھ لگ گیا وہ پھر مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ ان کا ایک شوق تو میں نے اس کو اپنے خیالات سے اس کو کرنے کی کوشش کی یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیلیگرافی ہے یہ آیتال کرسی لکھی ہوئی اور یہ اوائل پینٹ میں اس کو میں نے کیا ہے اور یہ جو اس کے اگے پڑی ہوئی ہے یہ دوسری باری پینٹنگ بھی یہ سوفی آرٹ ہے یہ سوفی آرٹ ہے یہ جو بھی آپ کو سکرین پر جناب نظر آئی گی یہ جو تینٹ پیگنگ کے ساتھ سوفی آرٹ ہے یہ ترکیش سوفی آرٹ ہے ہمارے یہاں پر بھی اس طرح اچھا اس کا بیگرونڈ بہت کالر فل تھا ہے یہ میں نے خود سے ایک چیز کریٹ کی ہے اس کا میڈیم میں نے رکھا کالر فل اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو الگ سے بنایا جائے سوفی آرٹ کیوں کہ یہاں پر کافی لوگ بناتے ہیں تو ہر ایک تھوڑا ڈیفرین ہونا چاہیے اچھا تو آپ کا کوئی اگزیبیشن مغیرہ ہوا یا کہیں ڈسپلی ہے آپ کا نہیں میں نے کافی سٹیگل کی اس کے لیے گیلریز میں لیکن وہ یہ کہ سیلپ میڈ آٹسٹ کو میرا خیال ہے چانس لوگ نہیں دیتے وہ پریفر کرتے ہیں انسی اے کسی یونیورسٹی سے ایسے کیا ہو کچھ تو اس کو پریفر کرتے ہیں تو جو سیلپ میڈ آٹسٹ ہوتے ہیں یا مللہ وہ بیچارے گھر میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں نہیں نہیں آپ کو چانس تو ملے گا یہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا مجھے یہ بتائیں شہدار رسطم صاحب کیونکہ ہم موٹیویشن ہر آٹسٹ کو جو پینٹنگ کرتے ہیں اس کو چاہیے ہوتے ہیں انسپیریشن چاہیے تو کوئی فیوریٹ آٹسٹ ہوتے ہیں آپ کا کوئی پسندیدہ جہاں سے موٹیویشن آپ کو آتی ہو انسپیریشن ہوتے ہیں بہت سارے آٹسٹ ہیں پاکستان میں بہت اچھے آٹسٹ ہیں آماز سمدانی صاحب ہیں کافی مدب اچھا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بخاری صاحب ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں بین کلندر صاحب وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں مجھے ان کا بھی کام پسند ہے تو اس طرح اور بہت سے آٹسٹ ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں ان کا کام مجھے اچھا لگتا ہے اور ان سے میں انسپیریڈ ہوں کوئی میسیج جو دینا چاہے آپ ہمارے دیکھرے والوں کو میسیج صرف یہی دینا چاہتا ہوں کہ جو نئے آنے والے جو آٹسٹ ہیں سیل فارٹسٹ ہیں ان کو چانس دیا جائے باقی جو نسی اے سے پڑھتے ہیں یا کسی یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں ان کو تو ایزیلی ان کے لیے کافی راستے ہوتے ہیں جو سیل ف میڈ آٹسٹ ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ان کو ایک چانس دیا جائے تاکہ وہ اپنا آٹ جو اپنے جو جذبات ہیں جو اپنی فیلنگز ہیں وہ لوگوں کو ایک اپر اتار کے اس کو دکھا سکیں لولی thank you so much for coming wish you a very best of luck شیزاد رسم صاحب آپ ترقی کریں definitely آٹ کی پہچان ملنا اس کو بہت ضروری ہوتا ہے ہم نے اپنے طور پر کوشش کریں اللہ آپ کو کامیات کریں بہت شکریہ آپ کے آنے کا جناب بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے پاس ایک بڑا مزیدار ٹوپک ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے اور گیسٹ میں جوائن کرنے والے ہیں دیکھتے رہے ہی جا گے لہار موسیقی موسیقی